السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور دل کی اتحا گہرائیوں سے آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت کے ساتھ، آفیت کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے ساتھ لمبی عمر اتا فرمائے اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر خوب لمبی ہو اور اس کے نیک عمال بہت زیادہ ہوں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو نیک عمال کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، صحت اور آفیت کے ساتھ دوسروں کا محتاج بنائے بغیر آپ کو لمبی عمر اتا فرمائے اس وقت ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ نیک ہوتے ہیں کیا وہ گناہ نہیں کرتے یا ان سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے اور اس کا جواب ہے بہت سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے لغزشیں، خطائیں، گناہ، غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں انبیاء کے بعد کوئی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرے ہم میں سے ہر شخص گناہ کا پتلا ہے ہم میں سے ہر شخص سے گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کی حالت بڑی عجیب ہو جاتی ہے پھر وہ رونے لگتے ہیں، وہ افسوس کرنے لگتے ہیں اگر ان سے چھوٹی سی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو کئی کئی دن افسوس کی حالت میں ان کا گزر جاتا ہے پھر انہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جیسے ہم تصور کرے نا کہ اگر ہمارے پاس دس لاکھ روپے ہوں اور ہم نے اسے علماری میں بند کر کے اور اس کی چابی اپنے پاس رکھی ہو بڑی حفاظت کے ساتھ ہم ہر وقت چابی لیے گھوم رہے ہوں اور اچانک سے وہ چابی کھو جائے اور پھر جب ہم تالہ توڑ کر دیکھیں تو علماری سے وہ دس لاکھ روپے غائب ہوں تو اس دس لاکھ روپے کے غائب ہونے کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی کیا ہمیں نیند آئے گی کیا ہمیں کھانے میں مزہ آئے گا کیا ہمیں پینے کا من کرے گا کیا ہمیں دنیا کی کسی اور نعمت کا لطف اٹھانے کا جی چاہے گا ظاہر ہے کہ نہیں اور ہرگز نہیں تو جب ہمارا دس لاکھ روپے لوٹ جائے تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے تو تصور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے جب عصمت چھین جاتی ہے جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے جب انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے راستے سے ہڑ گیا تھا میں سیدھی راہ سے بھٹک گیا تھا تو ان کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوتی ہوگی ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ان کی راتوں کی نیند چلی جاتی ہے وہ افسوس کرتے رہتے ہیں وہ آنسو بہاتے رہتے ہیں وہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے بھی گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ کے بعد وہ فوراں توبہ کرتے ہیں اور میں نے اس سے پہلے بے شمار کلپس میں یہ عرض کیا ہے کہ گناہ ہو جانا یہ غلطی نہیں غلطی یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو جب انسان ہیں ہم اور گناہ کے پتلے ہیں ہم تو ہم سے گناہ سرزد ہوں گے ضرور ہوں گے بے شک ہوں گے ہمیشہ ہوں گے لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ سرزد ہو فوراں اللہ کی طرف لوٹیں فوراں توبہ کریں فوراں اللہ کی طرف رجوع کریں میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں کیا آپ بھی میرے ساتھ تائبین کے قافلے میں شامل ہونے کو تیار ہیں